تو میں صحیح کہہ رہا ہوں پانی نہیں ریت ہے کہتا نہیں تمہاری نظر کا فریب ہے یہ میں نے قرآن آپ کو بیان کیا ہے دنیا کا معنی سے اللہ نے کب روکا ہے اور تمہارے لئے تو پیدا کیا مجھے کیا ضرورت ہے زمین کی سمندر کی ساری نعمتیں تمہارے لئے پیدا کی کلو وشربو جہاں کھاؤ بھیو ایسا نہیں روکا دھوکا نہ لگے تمہیں دھوکے میں پڑھنے سے روکا ہے دیکھو کہیں اسے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا ضمیر کے سو دینا کر دینا غیرت کو نہ صلاح دینا پیسے کے غلام نہ بننا تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ وَعَبْدُ الْقَطِیفَةِ اللہ کے محبوب ترین لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے اسے کبھی کامیار بھی نہ ملے جو سونے چاندی پہ بک جائے جو زیور جوائرات پر بک جائے یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ وَعَبْدُ الْقَطِیفَةِ اِن اُعْتِ رَضِيَ وَعِلَّمْ يُعْتَ سَخِتَ تَعْسَ وَن تَكَسْ وَيْدَا شِيْكَ فَلَن تُقِشِ کہ جو ایمان بیش دے ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو آپ کو مبارک ہو کچھ ابنہ ملے اللہ راضی اللہ آپ کو مبارک ہو ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا میرے آپ کے لئے ناکامی کا سعودہ ہے ساری دنیا چھن جائے اللہ بھی ناراض ہو گیا تو دونوں جہانوں کا خسارہ اور گھٹا ہے محبوب ترین ہستی اور امت کے لئے شفیق ترین ہستی ساری رات روتے گزر جاتی تھی اما عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے در لگتا کیا فوت ہو گئے اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو میرے محبوب کہہ رہے ہیں بک نہ جانا کم آؤ ساری دنیا کے مالک بن جاؤ صحابہ نہیں آدھی دنیا فتح کر لے بائیس لاکھ مربع میل پہ عمر بن خطاب کی حکومت چلی لیکن امان نہ بیشنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا اس کا ایک جملہ اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑک سناتا ہوں بہت خوبصور نصیحت احی قلب قبل موعظہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے اب میں بتاؤ جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے تینوں ویسلز کھلی رہیں خون اتا جاتا رہے اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بیچین ہو بے قرار ہو یہ زندگی مراد ہے کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے تو سارا سال جس مسلمان مرد عورت نے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھی جس کھیتی کو روز پانی ملنا ہو اسے سال میں ایک دفعہ بھی نہ ملے تو وہاں سہرہ کے سوا اور کیا ہوگا وَنَوْوِّرْهُ بِالْحَكْمَةِ اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا ہم نے یہ روشنیوں سے اندھیرے دور کیے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں ہیں میرے نبی کے فرمان ہیں وَقَوِّهِ بِالزُّهُوتِ اسے ویٹمن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتی بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسر السدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا وَآرَضْ عَلَيْهِ اَخْبَارَ الْمَعْظِيمِ پشلی قوموں کے تذکرے پڑھنا دیکھنا وَصِرْفِ دِیَارِهِمْ اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا ان کے ویران قلوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا اَيْنَ حَلُّو یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے فَإِنَّكَ تَرَا قَدْ اِنْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَى میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے فَإِنَّكَ سِرْتَكَ اُحْدِهِمْ ایک دن تم بھی خبر کے جروی رکھ دیے جاؤ گے لہٰذا یہ ایک جملہ سنانا تھا پیشلہ سارا سنا دیا لَا تَبِي آخَرَتَكَ بِي دُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنِيَاكَ بِي آخَرَتَكَ میرے بچوں جب دین اور دنیا میں ٹکر آ جائے جب دنیا اور آخرت میں ٹکر آ جائے ایک کو لیتے ہو تو دوسرا ہاتھ سے سودا جاتا ہے ایک سودا پکڑتے ہو تو دوسرا جاتا ہے دوسرا پکڑتے ہو تو پہلا جاتا ہے تو اپنے باپ کی وسیعت یاد رکھنا جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا دنیا چھوڑ دینا کیوں تو ویسی چھوٹ جاتا ہے مرنے والے کون سے پونٹ جیبوں میں ڈال کے جاتا ہے یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کی ساتھ قبروں میں جاتے ہیں تنہائی اور ویرانی میرے بھائیو میری بہنوں اس شلوار کرتے میں اس کوٹ پتلون میں میں انسان بنوں یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے یہ اس کی معراج ہے یہ اس کی بلند یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں ان کو قبر کے کیوڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں لوگوں کے دنوں میں زندہ رہ سکتے ہیں قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں یہ انسان بن جائے اس کو پونڈس انسان نہیں بناتے اس کو ریڈی انسان نہیں بناتی اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی اس کا دھن اس کی دولت اس کا سرمایہ اس کے عزت اس کی شہرت اس کی بلندی اس کی پستی اس کی گمنامی اس کی جہالت اس کی بیماری اس کا بڑھاپہ اس کی جوانی یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناو محمد الرسول اللہ میں پیغام ہے اے محمدی زندگی اپناو اور اللہ سوری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں کتنے ان کی پارٹیاں کرتے ہو کتنے ان پر پیسے خرش کرتے ہو اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوتلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈینر کیا فوٹو آئے فوٹو سیشن ہوئے گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کا مالک وہو علا کل شین قدیر ہر چیز پر قادر ہووالاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن ایسا اول کے پہل نہیں ایسا آخر کے انتہا نہیں ایسا بلند کے اس کے اوپر کشنی ایسا خفیہ کس سے چھپا ہوا کشنی وللہ خزائن السماوات والارض سوری کائنات کے خزانے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں و ام من شین الا عندنا خزائنہ ہر چیز کے خزانے اس کی قبضہ قدرت میں ہیں زمین سے لے کر آسمان تک تنہ تنہا بادشاہ ہے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہتا میرے بندے آؤ مجھ سے تعلق بناو تم نے ساری دنیا میں وفا دھونی کوئی نہ ملی اب مجھ سے وفا کر دیکھ میں کیسی وفا کرتا ہوں ساری دنیا میں تنہیں سچے دل ڈھونڈے تمہیں کوئی نہ ملا تو میرا اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے جو سب سے غنی بینیاز ہے وہ کہتا ہے مجھ سے معاملہ کر میرے ساتھ سچا ہو میں ترے ساتھ سچا ہوگی دکھاؤں گا مجھ سے یاری لگا میں تم سے یاری لگا کے دکھاؤں گا مجھ سے دوستی کر میں تم سے دوستی کا حق نبھاؤں گا اور پھر یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے بلکہ میں قربان جاؤں میرا اللہ پہلے اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لکا محب مسلمان سے نہیں کہا اے ایمان والی عورت اے ایمان والی مرد اے آدم کی اولاد جس میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا میں تم سے پیار کرتا ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا کھانا رکھا اس نے لکمہ توڑا ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ تھا پڑ وہ کہلے میں انتو پتہ نہیں اللہ ہے کون تو انہوں نے آگے سے کھانا اٹھائے لگا اٹھ جا آئے 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 وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آگے خلیل اللہ اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا میں تو ستر سال سے روٹی کھلا رہا تھا مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ میرا اس کا معاملہ ہے تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے لیے واپس بولا کھانا کھلا یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو پتھر کے آگے پڑھے ہیں آگ کے آگے پڑھے ہیں گائے کے آگے پڑھے ہیں روش شراب پی کے مست ہیں رگ بیج بیج کے خزانے کٹھے کیوں ہیں ناچنے والی گانے والی ہر ایک سے میرا اللہ کہہ و میں تم سے پیار کرتا ہوں فبحقی علیکہ کلی محبہ ارے تمہیں میری قسم تو بھی تم اس سے پیار کرتا اللہ اکمار بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں سے کہیں کہ بھئی ہم سے پیار کرتا میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کے ہم صبح شہم تک نہ فرمانی کرتے ہیں وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماشو اے ظلم اے شرابی اے زانی اے سود خورم میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لئے یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا میں قربان جاؤں کہتا ہے یا عباد یا عباد اے میرے بندوں یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندوں نیک پاک متقی بندوں حلال کھانے والے نوازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے حچ کرنے والے سکاتے دینے والے پردہ کرنے والی تلاوت کرنے والی یا عبادی یا عبادی اے میرے بندوں کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال میرا جگر میرا چاند اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر میرا لال یا عبادی یا عبادی اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے رب ذل جلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے اے میرے بندوں سات عرب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں تو اندازہ ہی ہوتے جیسے آگے وہ آئیں گے بڑے متقی پریز کا ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی مولے ہمارا وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں ان قانونیں سنو اور ماں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لئے بددعائیں کرتے ہیں ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار اچھا ہمارا پرانا قدیم طالق مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سردار پہ ہوئے تھا میں نا آکسان اللہ سائینہ نو بچا باپ بیٹے کے لئے کہہ رہا ہے ان قانون سے میں نے سنو اللہ کو حق ہے وہ کہا ہے اے دوزخی اے بدماشو آو تو سیئی میرے گول میں تو انہوں سدھا کر دیونا ہے وہ کہہ رہا یا عباد یا عباد اللہ کی قسم میں ہمیشہ بے بس ہوتا ہوں اس لفظ کو ڈیلیور کرنے کے لئے ترجمہ تو بہت آسان ہے میرے بندو اے میرے بندو آگے کہا کہ ان کو ہے اے میرے بندو نوکر نہ فرمانو نکال دو اولاد نہ فرمانو جہداز سے فارق کر دو اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یا عباد کون الذین اصرفوا علا انفسهم لا تقناتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بندے وہ مرد وہ عورت جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی ایک نیک کام نہیں کیا ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی نیکی تو وہ قریب اٹھتا ہے میرے اللہ کہہ رہا ہے علا یہ میں علا کا ترجمہ کر رہا ہوں اصرفو علا انفسهم میرے وہ بندے اور بندیاں جن کی زندگی گناہوں کے اندر گم ہو گئے اور ان کے اپنا وجود مٹ گیا اور وہ خود گناہ کی ایک علامت بن گئے اور نافرمانی کا ایک نشان بن گئے ان سے کہہ رہا ہے تم میرے ہی ہو تم میرے ہی ہو یو عباد اے میرے بندوں کون سے جنہوں نے کبھی بھول کر مجھے یاد نہیں کیا کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا تمہیں لوگوں نے کہا ہوگا تو پکا دوست کی تیرے کوئی بخشش کوئی نہیں تیروں تیرہ برازے کوئی نہیں ان کے نہ سننا میں تیرہ ہوں تم میرے آجاؤ آج اخنا تو من رحمت اللہ میری رحمت سے تمہیں کس نے نا امید کیا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم تم توبہ کرو میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا سارے معاف کر دوں گا آو تو سہی توبہ تو کرو میرے در پر تو آو اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو من تقرب علی تلقیتو من بعید کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ اسے منانے جائیں وہ آپ کا استقبال کرے گا دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ بھئے آو مجھے منانے کے لیے نبیل مجھ پہ ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں تو یہ دروازے پہ میرے استقبال کرے گا یہ تو اور کنڈی لگائے گا انہو اکو جاوے پتہ نہیں کتنے چکر لگوا کہ پھر معافی نامہ ملے گا کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا کون استقبال کرتا ہے پہلے زلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے وہ بھی اس کا جیشہ ہے اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جس کو زمین آسمان میں کسی شہ کی ضرورت کو اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ینا نبیوں کا مہتاج ینا رسولوں کا مہتاج ینا فرشتوں کا مہتاج اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے ہاں بتانے لگوں کیا ہونا چاہیے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے من تقرب علیہ کوئی مجھے منانے آرہا ہے اور منانے کب آرہا ہے جب ساری دھرتی گناہوں سے بھر دی ارے ہمارے تو گناہیں تھوڑے تھوڑے ہیں ساٹھ ستر سال کی عمر میں کوئی کیا کرے میرا اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے میری زمین بھر دے زمین بھر دے میری زمین بھر دے پھر زمین تنگ پڑ گئے اب گناہوں کو اوپر رکھو ایسے کرتا جاؤ ایسے کرتا جاؤ تہہ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ اور آسمان کی چھت کو جا کے اپنے گناہوں کو لگا دو رب ذل جلال کی قسم فرشتے بھی زمین پر اتر کے کافر بن جائیں ساری انسانی نسل مسلم سمیت کافر بن جائیں سارے جن کافر بن جائیں اور قیمت تک گناہ کر 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 کہ مریں اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے اور میرا اللہ کہتا ہے منچسٹر میں ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں پھر کیا کرے کہا پھر آئے مجھے مانانے آئے تو میں کیا کروں لوگ کیا کہیں اے کتھے جا رہے ہیں تیری توبہ زکتی تو پکا دو سکھی تیرے کوئی معافی نہیں اور اللہ کہا کہہ رہا ہے من تقرب علیہ تلقیتہ من بعید جب وہ مجھے مننے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں لوگ نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں یہ ٹوٹا دل لے کے آ لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا 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 تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں آہ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کرتے تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رائے گا چالیں جا موج کر کہ سخی سے تیرا پالا ہے تجھے خیال خبر کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو وہ من میں بستا ہے باہر نہیں اندر بستا ہے دل دریاء سمندنوں ڈوکھے کون دینا لیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو وفی انفسکم افلا تبسرون اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اندر میں سارے جہان آباد ہیں اندر میں سب کچھ آباد ہے تو میرے اللہ کہہ رہا ہے آیا کیا کرو گا یہ اللہ کہا ترے ساری ماف کرنا اور دوستی لگا جو کوئی ایسا رب ڈھونڈلو اس کے علاوہ تو پھر جو چاہتے ہو کرو اگر ایسا کوئی نہیں تو آؤ اسی کے سامنے چھکیں اپنی ترتیب زندگی میں اللہ اس کے رسول کو شامل کرے ان چیزوں کو اس نے کہا چھوڑنا ہے چھوڑ دو جن کو کہتا کرنا ہے کرلو یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ لا تقنتو من رحمت اللہ نہ امید نہ ہو توبہ کرو سب معاف ملے ہر شئے معاف ہوگی توبہ کرو سمندروں میں جو شرطہ ہے آپ کو تو چاروں طرف سمندر نے گیرا ہوا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جزد دے مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسَّأْنَ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمْ یا اللہ مجھے اجازت دے مَا ان سب کو غرق کرتا ایک موج ساری دنیا کے لئے کافی ہے ایک موج پھر زمین کہتی ہے وَالْأَرْضُ تَسَّازِنْ فِي أَنْ تَبْتَلِعَهُ بیرے مالک مجھے بھی اجازت دے مَا انہیں اندر دسا دوں پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں وَالْمَلَائِقَةُ تَسَّازِنْ فِي أَنْ تُعَاجِ لَهُ وَتُحْلِقَهُ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرا کھاتے ہیں تُسسی لڑتے ہیں ہمیں اجازت دے ہم ان کا سر اڑاتے ہیں اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اس کو ہونا تھا وہ کہتا ہے نَپَلَوْ فَدْلُوْ اُرَا دُوْ مِٹَا دُوْ جَلَا دُوْ وہ جوا میں کیا کہتا ہے جَوْ عَبْدِ فَانَا عَلُمَ بِعَابْدِ مَنْكُمْ چلو چلو اِنْ قَانَ عَبْدَكُمْ فَشَانَكُمْ بِهِ تم نے پیدا کیا تو مٹا دو اِنْ قَانَ عَبْدِ فَمِنِّي وَعْلَيِّ عَبْدِ اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں میں میں نہیں کی کیتی جان دیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اِنْ اَتَانِ لَيْلًا قَبِلْتُهُ جس دن توبہ کریں گے میرا در کھلا پائیں دوسرا ترجمہ جوانی میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا بڑھاپے میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا کبھی اپنے رب سے تانہ نہ سنو گے اس عمر میں کا کرنے آئے جوانی کان گزاری اب کیوں توبہ کرنے آئے نہ عمر کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے نہ عدد کی قید ہے چونکہ اللہ کو پتا ہے میرا بندہ بھولنے والا ہے میری بندی بھولنے والی جب توبہ کے لیے آئے گا ہم دروازہ کھول دیں جب نادم ہو کر آئے گا دیکھونا یہ ایک شلوار کرتہ چھوٹا سا جوڑا ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے ایک آنسو کا قطرہ جو آنک کے کٹورے میں ہی رہ جائے بشک نیچے نہ آئے صرف اس اندر کی صفیدی کو تر کر دے ستر سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ستر ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے کرب پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا اللہ سے تعلق بناو اللہ سے تعلق بناو کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیشنا غیرت کو نہ بیشنا زمیر کو نہ بیشنا پیسے کے غلام بن کے اہدوں کی دوڑ لگاؤ حرام راستوں سے نہیں حلال عزت کی طلب کرو عزت کی طلب انسان کا حق ہے عزت نفس کی طلب حق ہے تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے عزت کی طلب میں ایمان بیش دینا زمیر بیش دینا آخرت کو آگ لگا دینا اللہ کو ناراض کر دینا اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا کب طلب کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ نے کب کہا ہے کہ مسلس انبال کے بیٹھ جاؤ اللہ نے کہا میرے بن کے دکھات میرے بن کے دکھات تجارت میں زراعت میں حکومت میں سیاست میں علم میں جہالت میں شہر میں جہات میں برطانیہ میں امریکہ میں مدینہ میں اس کے بن کے دکھاتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے اور یہ آپ بھائیوں کے خدمت میں ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں میرے اللہ کو ناپسند ہیں انہیں نکال کے ایک طرف کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ اپنے اندر لے آؤ اپنی تجارت میں کربار میں گھر میں اللہ مزے کرو دنیا کے بھی مزے آخرت کے بھی اور اللہ کی پسند محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ نے ان کو ایک نمونہ بنا کے بھیجے گا یہ میرا محبوب ہے اس کے نکل اتارو چلو کامیاب اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ محمد رسول اللہ ہے اللہ نے ایک اپنا حبیب چھونا وہ محمد رسول اللہ ہے اللہ نے ایک کوئی ساری کائنات کا خلاصہ بنایا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آپ کی لوٹری نکلی ان عورتوں کی لوٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا اللہ کے نانوے ناموں میں ایک نام ہے غزب والا المنتقم باقی سب رحمتی رحمت ہے یا اللہ کی قدرت کبریائی بڑائی شہنشاہی ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو الرعوف آئے ہای 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 المنتقم ایک دم سارا وجود کعپا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں مہربان بھی ہوں معاف بھی کرتا ہوں دارو نہیں لیکن یہ ایک بات ہے توبہ کرنی پڑے تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو ونہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگاتا اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاگل تھے دیوانے تھے سبزی بیچنے والا شراب بیچنے والا اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا اولاد کو زبا کروا دوں میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا وہ رو رہا تھا مجھ سے دیکھا نہ گا میں باہر نکل گیا جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو ہے کوئی تاریخ ایسے مثال پیش کر سکے ایک ایک بچے کو زبا کر آ دیں دھتیجے بچے بھائی اپنے بھائیوں میں غثمان جعفر ابو بکر محمد عباس پانچ بھائی اپنے ساتھ شہید کروائے اپنے بیٹوں میں علی الاکبر ابو بکر عبداللہ تین بیٹے شہید کروائے بھتیجوں میں قاسم عبداللہ ابو بکر تین بھتیجے شہید کروائے عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد دو بھتیجے شہید کروائے مسلم بن عقیل کے بیٹے جعفر عبداللہ عبدالرحمن تین بھتیجے شہید کروائے اور صبر کی تصویریں پر اپنا سر بھی دے دیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے ہاں میرے بھائیو اس کا آخر انصاف بھی تو ہیں قل لا يستو الخبیخ وطیب امن جعل المتقین کالفجار یہ بھی تو مجھے نہ کہو نک ہے ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں یہ بھی میرا قانون نہیں ہے پھر تو حسین کی قربانی ختم آل رسول کی قربانیاں ختم لہذا میرے بھائیو معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیشے چل پڑے جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں میرے نبی نے کہا دن میں ستر دفعہ گناہ کرو اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو گناہ گار نہیں ہو اور کے بتاؤں الفاظ پڑھے کو سنا دیتا ہوں مَا أَسَرَّ دن میں ستر دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں اللہ کا پیارہ ہے توبہ کرنے والا اللہ کو بتا ہے بھولنے والی قوم ہے بھولنے والی قوم ہے تو بھائیو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاقیزہ زندگی لے کر آئے ایک معاشرت لے کر آئے اللہ کے محبوب ترین بنے اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی آپ کی قسم اٹھائی لَعَمْرُكْ تیری جان کی قصہ پہلے جان کو الگ الگ ذکر کیا فَوَلْ لِوَجْهَكْ اللہ کے نبی نے چہرے کا ذکر کیا اپنا چہرہ آنکھوں کا ذکر کیا مَا زَاقَ الْبَصْرُ وَمَا تَغَا زبان کا ذکر کیا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكْ ہاتھ کا ذکر کیا لَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَ گردن کا ذکر کیا الَا عُنُقِقْ سینے کا ذکر کیا الَمْنَ شْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ دِل کا ذکر کیا الَا قَلْبِكْ کمر کا ذکر کیا الَّذِي أَنْقَدَ وَحْرَكْ اس سارے خوبصورت وجود کو پہلے بکھیرا پھر جمع کیا پھر قسم اٹھائی لَعَامَرُكْ مجھے آپ کی جان کی قسم مجھے آپ کی زندگی کی قسم آپ کو عزت سے پکارا پھر اس کے ساتھ پروٹوکول بڑھا کے احترام دیا پھر آپ کو محبت سے پکارا پھر آپ کو لارڈ دے کر پکارا باقی نبیوں کو پکارا نام سے برابری آپ مجھے تارک جمیل کہو تو میری عزت میں کوئی فرق نہیں آپ نے میرے سب برابری کی لیکن آپ کہتو مولی صاحب مولانا صاحب حضرت صاحب یہ ٹائٹل ہے جو آپ مجھے دیتے ہو ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب حاجی صاحب شیخ صاحب سیڑ صاحب ملک صاحب یہ ہم ٹائٹل دے کے عزت دیتے ہیں میرے اللہ نے نبیوں کے ساتھ عدل کیا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا دعوت یا سلمان یا زکریہ یا یحییٰ یا عیسیٰ من مریم نام لے کر برابری لیکن اب اپنے نبی سے بات کی تو احترام عزت محبت لارڈ کبھی یا محمد پورے قرآن میں نہیں فرمایا یا محمد کے ساتھ بات نہیں کی یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر کے ساتھ خطاب فرمایا اور ورفانا لکا ذکرہ ساری کائنات میں آپ کے ذکر کو سب سے بلند فرمایا اور آپ کے شہر کی قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین آپ کے قطاب کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید آپ کے موہ سے نکلے پاک بول کی قسم اٹھائی وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُلَيْقُومُ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین آپ کے اخلاق پر قسم اٹھائی انکا لمنون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانن لکا لأجرا غیر ممنون وانکا لعلا خلق غضیم آپ کا وکیلِ صفائی بن کے قسم اٹھائی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا جِنْتُخُونِ لَهَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ کو تسلیہ دیتے ہوئے آپ کو تسلیہ دیتے ہوئے قسمیں اٹھائیں وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کو رازی کرنے کے وعدے کیے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرَّ آپ کے سینہ کھولنے کے وعدے کیے لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کائنات میں ایک ہستی ہر محمد الرسول اللہ ہیں جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے موسیٰ تیرے کلیم تھے دعوت کے لیے نوحال الرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابے تھی اور عیسیٰ کے لیے مرد زندہ کیے تو میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے کہا آپ کو تو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا تو وہ کیا ہے اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی میرے حبیب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا عربی زبان میں جو جن حرفوں پر نکتہ ہے وہ کمزور ہیں با تا تا جیم خا زال زا شین زاد زا نون قاف فا یہ سارے کمزور حرف ہیں اور جن پر نکتہ نہیں علف ہے حا ہے دال ہے را ہے سین ہے صاد ہے طا ہے لام ہے میم ہے ان پر نکتہ نہیں کاف ہے یہ طاقتور ہیں جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو ان حرفوں کو استعمال کیا جس میں نکتہ نہیں آتا اللہ اور جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو وہ حرف آئے جس میں نکتہ نہیں آتا محمد احمد پھر اور برابری کی لفظ اللہ میں چار حرف ہیں لفظ محمد میں چار حرف ہیں لفظ اللہ میں چار حرف ہیں لفظ احمد میں چار حرف ہیں پھر اور برابری کی لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں ناب طول کی بنایا کہوے جو مرضی کرو لیکن میرے محمد کے پیشے چلو تو آو رب کی رحمت کے دروازے کھولے ہیں جنت کے دروازے کھولے ہیں اس سے بغاوت کی تو دروازے بند ہو جائے اور اوپر اللہ شفیق نیچے اللہ کا محبوب شفیق ہم بڑوں سے دوستی لگانے کے چکر میں ہیں تو لگا تھا ایک مجھ سے لگا لے ایک میرے نبی سے لگا لے ان سے بڑا کون ہوگا کائنات میں ان سے دوستی لگا لے تمہارے کھام بند گئے شلید روشری پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فسلی علی محمد کما انت اہلہو ففل بنا ما انت اہلہو انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما و دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیف فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما و یا اللہ اپنے معبوب کی پیاری زندگی ہمیں نصیف فرما اور یا اللہ نفس و شیطان کے شکنجوں سے ہماری حفاظت فرما ان سارے بھائیوں کو ہم سب کو اپنی مرضی والی پیاری زندگی دے دس کے حلال دے کشادہ دے حرام سے بچا جھوٹ سے بچا بدیانسی سے بچا کھوٹ سے بچا اے میرا مالک نفاق سے بچا یا اللہ دنیا سے جاتے ہو ایمان پہ خاتمہ نصیف فرما یہ سارے بہن بھائی جو تشریف لائے ہیں جو ان میں بیمار ہیں صحت اطاف فرما جو تو تنگی کا شکار ہیں مکروز ہیں کسی اور پریشانی میں ہیں ساری پریشانی ہیں تو زیادہ جانتا ہے اپنے فضل سے دور فرما ہم سب کے جو رشتہ دا تیرے پاس پہنچ گئے ان کی درجے قبروں میں بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ نصیف فرما یا اللہ ہمیں سہولت والی موت عطا فرما دکھ والی بیماری والی دردوں والی موت سے بچا اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں منس کے راضی ہو ہم تجھ سے مل کر راضی ہوں تو ہم سے مل کر راضی ہو ہمیں اپنے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ نصیف فرما اور یا اللہ ان سارے بھائیوں کو بہت بہت جزے خیر نصیف فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما ان میں جو آپس میں آپس میں کوئی لڑائی جگڑا ہے وہ ختم فرما آپس میں یا اللہ کوئی دوریاں تو اسے قربت میں تبدیل فرما آپس میں رنجش ہیں تو اسے محبت میں تبدیل فرما کوئی دوریاں ہو گئی ہیں تن دونیوں کو محبت میں تبدیل فرما آمین